السلام علیکم شکر ہوں اللہ کا شکر ہے دوائی کھائی ہے تو کچھ بہتر ہو گئی ہوں اور میرے سر کو بہت چکر آتے ہیں جب سے ایکسیڈنٹ ہویا ہے تو چکر بہت آتے ہیں اور طبیعت اس کی وجہ سے ٹھیک نہیں رہتی تو ہر دوسرے تیسرے دن سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اور کوشش کرتی رہتی ہوں دوائیاں کھاتی ہوں چائے شائے پی کے کچھ بہتر ہو جاتا ہے تو کام شام کر لیتی ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ پاک مجھے ایسے رکھے کہ میں کام کرتی رہوں ایسے بیٹھوں نا اچھا نہیں ہے جو بیٹھا رہتا ہے انسان وہ بلکل اچھا نہیں ہوتا جو کام کرنے والے ہیں نا وہ مجھے بہت پسند ہے اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے اچھا جیتا یہ دیکھیں خالہ جو ہے یہاں پہ صبح صبح کران مجید پڑھ رہی ہے وہ صبح نماز بھی پڑھتی ہیں اور ابھی کران مجید پڑھ رہی ہیں کران کی تلاوت کر رہی ہیں تو مجھے بھی کہتی ہیں کہ تم بھی پڑھا کرو تو میں بھی پڑھتا ہوں انشاءاللہ تو خالہ بھی پڑھتی ہیں یہاں پہ تو یہ دیکھیں صبح صبح خالہ جو ہے مجھد کی تلاوت کر رہی ہیں تو ابھی ہو رہی تھی آزان آزان مغرب سے ہو چکی ہے اور ابھی جو ہے نماز پڑھیں گے صبح صبح اٹھتے ہیں ابھی تو مغرب کی ہوئی ہے صبح صبح جیسے اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کتنا سکون ملتا ہے اور قرآن پاک پڑھتے ہیں اور سب اٹھتے ہیں صبح صبح نماز کے لئے بہت ہی اچھا ٹیم ہوتا ہے اور مغرب کا ٹیم بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے ایسے لگتا ہے اور کیا کہتے ہیں جو بھی نماز نہیں پڑھتے وہ نماز پڑھا کریں تو گھر میں بہت بڑکت آتی ہے اور سکون ملتا ہے میں تو جب بھی پریشان ہوتی ہوں تو نماز پڑھ کے دعا مانگ لیتی ہوں نماز تو خیر اللہ کا شکر ہے میں روز پڑھتی ہوں کوئی کبھی ایک چھوٹ گئی تو چھوٹ کی ورنہ میں پوری پڑھتی ہوں اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے سر میں جب سخت درد ہوتا ہے تو پھر میں نہیں پڑھ سکتی ہوں تو ٹھیک ہوتی ہوں تو پھر میں پوری نمازیں پڑھتی ہوں اللہ کا شکر ہے میں پھر نماز پڑھ کے دعا کرتی ہوں اللہ پاک مجھے سکون دیتے ہیں تو کسی کو بھی پریشانی ہو تو نمازیں اپنی پوری کریں اور دعا مانگا کریں اللہ پاک سے ہی مانگنا چاہیے کسی انسان سے کبھی بھی نہیں کوئی امید نہ رکھے لیکن اللہ پاک سے مانگنا چاہیے اللہ پاک کی مدد کرتے ہیں اور پریشانیاں دور کرنے والے اللہ پاک ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہے پریشانی دور کرنے والا اللہ سب کی مدد کرے اللہ سب کو خوشیاں دے اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور میری بیٹی نینہ کو اللہ پاک بہت ترقی دے خوشیاں دے اور اس کی زندگی جو ہے نا خوشیوں سے بھر جائے اللہ پاک نینہ کو پھولوں کی طرح مہکتا رکھے خوش رکھے جیسے پھول صبح صبح کھلتے ہیں اللہ پاک اس کی زندگی میں ایسے خوشیاں بھر دے تو بہت ساری دعائیں نینہ کے لیے اللہ پاک نینہ کو خیر خیریت سے لے آئے اور وہاں پہ بھی اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین جب آزان ہوتی ہے تو اس کے بعد دعا مانگتے ہیں تو میں بہت دعائیں کرتی ہوں تو اللہ پاک میری دعائیں قبول کرتے ہیں آمین جیسے دیئے میں پیاز کٹ کر رہی ہوں اور تماتر بھی کٹ کروں گی اسے میں بنا رہی ہوں شملا میں پھلکی میں جیسے بناتے ہیں پھلکی جیسے دیکھیں یہ تماتر ہے اور یہ مسالہ ہے یہ سوکھا دہنیا اور زیرہ ہے یہ کوئی مرچی اور لال مرچ ہے یہ حلتی ہے یہ نمک ہے اور یہ گرم مسالہ ہے تو میں کیمہ اور شملا میرچ بنا رہی ہوں تو یہ اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں شملا میرچ کٹ کر لی ہے یہ ہرا دہنیا ہے یہ ہری میرچی ہے یہ کیمہ میں ڈالیں گے کیمہ اور شملا میرچ بنا رہے ہیں آلو بھی ڈالیں گے اس میں تو یہ ساری چیزیں پیار ہو گئی ہیں ابھی بنائیں گے سایہ ابھی میں اس میں آدھر اکل سمڈال لگئی پیاز ہمارے پیرون ہو چکے ہیں اور اس میں آدھر اکل سمڈال لگئی ابھی اس کو منکوڑ رکھا پیرون بھی اس سے باپی جب ، سارے مسالے ڈالیں گے موسیقی 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 کیمہ بنا رہی ہوں ابھی میں کیمہ بنا رہا ہوں یہ دیکھیں میں کیمہ بڑا دیا ہے مکس کروں گے پھر اس میں یہ دہی بھی ڈال دوں گی تو یہ پک جائے گا پھر اس کو میں بھونوں گی یہ جب پک جائے گا پھر اس کو میں بھونوں گی ابھی میں اس کو پکاوں گے کافی دیر کے لیے ابھی اس میں میں دہی ڈالوں گی اور جو ہے نا یہ دیکھیں یہ دہی میں اس میں ڈال رہی ہوں دہی میں نے اس میں ڈال دی ہے تو ابھی جو ہے میں اس کو مکس کروں گی یہ دیکھیں یہ پھر اسے مان لے کے آگیا اس کے لیے کیمہ اور یہ کھا رہے ہیں پہتے تھے یہ دیکھیں کھا رہی ہے کیسے اب نہیں دیکھیں تھوڑا دودھ چاہو ہے کھا گی نہیں چھٹے سو دودھ ڈالیں گے اس کو اور یہ دیکھو بہت پیاری ہے اب ہم اس کو نہیں جانے دیں گے ہم اس کو پا لیں گے ہمارے گھر میں رہے گی اور یہ دیکھیں ہماری مانو ہے یہ دیکھیں ہمارا کیمہ تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں بہت مزے کا بنتا ہے کیمہ آلو اور شملا میرچ میں نے ڈالی تھی تو یہ بن چکا ہے یہ دیکھیں ہماری میز لگ چکی ہے اور کھانے ہمارے تیار ہو گئے ہیں ابھی باجی کو بلاتے ہیں اور خالہ کو لے کے آتے ہیں تو بٹھاتے ہیں میں باہر جا رہی ہوں تھوڑی دیر اور یہ دیکھیں آج بہت تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے بہت تیز ہے کبھی ٹھنڈا ہوتا ہے کبھی گرم تو بہت تیز دھوپ ہے یہ دیکھیں بہت تیز تیز لگ رہے اور بہت اچھا لگ رہے اگر ٹھنڈا موسم ہے تو یہ پھر اچھا لگتا ہے اور ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ